موسیقی الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام پیغام قرآن میں ایک بار فر میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں آج میں آپ کے سامنے سورہ توبہ کی بہت سی ان آیتوں کا خلاصہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو گزشتہ اپیسوڈ میں نہیں ہو سکی تھی اللہ رب العالمین نے فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم عربابا من دون اللہ والمصیح ابن مریم وما امرو الا لیاعبدو الہا واحدا لا الہ الاہ وسبحانہ وعم ما يشرکون انہوں نے اپنے احبار ورہبان احبار حبر کی جمع ہے اور حبر کہتے ہیں یہودی عالم کو اور رہبان یہ علماء نصارہ اور قسیسین کی طرف منصوب ہے انہوں نے یعنی یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور مشایخ کو اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا لیا کیا یہود و نصارہ نے اپنے علماء کی عبادت شروع کر دی تھی ہرگز نہیں بلکہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ترمیزی رحمہ اللہ نے حضرت عادی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میں حاضر ہوا تو آپ اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرما رہے تھے کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشایخ کو پروردگار بنا لیا تو میں نے فورا جرہ کیا اور کہا لسنا نعبدہم ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حلال کر دیا ہے اگر وہ حرام کرنے تو تم حرام مان لیتے ہو حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے اقرار کیا کہ ہاں اپنے علماء اور مشایخ کی حرام کردہ چیزوں کو بھلے اللہ نے حلال کیا ہو ہم حرام مانتے ہیں آپ نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے علماء یہود و نصارہ اگر اسے حلال کر دیں تو تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال مان لیتے ہو حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو بھی قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتِلْكَ عَبَادَتُهُمْ یہی ان علماء و مشایخ کی عبادت ہے یعنی حلت اور حرمت کا اختیار محض اللہ کو ہے اللہ کے علاوہ حلت اور حرمت کا اختیار کسی کو نہیں ہے یہاں تک کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام کیا اور کہا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا تو اللہ نے فرمایا یا ایہا نبی لِمَ تُحرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكْ تَبْتَغِي مَرَضَاتَ عَزْوَاجِكْ اے نبی آپ اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لئے حلال کیا کہ آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے کا اختیار نہیں تھا شارع اللہ کی ذات ہے اللہ جن چیزوں کو حلال کرنا چاہے انہی چیزوں کو نبی بھی حلال کر سکتے ہیں اور اللہ جن چیزوں کو حرام کرنا چاہے انہی چیزوں کو اللہ کے پیغمبر بھی اللہ کے حکم سے حرام کر سکتے ہیں گویا یہ اختیار اللہ کا ہے اور اللہ کا یہ اختیار کسی بندے کو دینا در حقیقت اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرنے کے مترادف ہے اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور مشایخ کو اللہ کو چھوڑ کر پروردگار بنا لیا ہم بھی اگر اپنے علماء اور مشایخ کے ساتھ یہی سلوک کریں کہ اللہ رب العالمین کی شریعت متحرہ کو نظرانداز کر کے حلت اور حرمت کے سارے اختیار اپنے علماء کو سوب دیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے بھی اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشایخ کی عبادت کی ہے اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کی اس گمراہی کو اپنے کلام میں بیان کیا ہے چنانچہ اگلی آیتوں میں فرماتا ہے اپنی حرکتوں سے اپنی تحریفات سے کفار و مشرقین معاندین اور منافقین یہ کوشش میں لگے ہیں کہ اللہ کے جلتے ہوئے چراغ کو روشنی کو بجھا دیں وہ چاہے کچھ بھی کر لیں اتنی بھی نفرت کریں اللہ کے اس جلتے چراغ کو وہ بجھا نہیں سکتے پھر اللہ نے عوام کو حکم دیا اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے یہ جان لو کہ بہت سارے علماء و مشائخ ایسے ہیں بیان تو یہود و نصارہ کے علماء کا ہے لیکن اشارہ اس امت مسلمہ کے علماء کی طرف ہے اے ایمان والو بہت سے احبار اور رہبان ایسے ہیں جو عوام کی مرضی کا دین بتا کر اللہ رب العالمین کو ناراض کرتے ہیں اور باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں چنانچہ اس امت میں بھی ایسے پیشواؤں اور علماء کی اکثریت ہے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا تم ضرور اپنے پہلوں کی پیروی کرو گے یہاں تک کہ جیسے دو جوتے ایک دوسرے کے برابر ہوں دو بالشت ایک دوسرے کے برابر ہوں جیسے دو نیزے ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا اسی طرح سے گزشتہ قوموں نے جو جو گمراہی کے کام کیے ہیں میری امت میں بھی وہ سارے کام ہوں گے یہود و نصارے میں اگر علماء سو کا وجود تھا تو اس حدیث شریف کا تقاضی یہ ہے کہ اس امت میں بھی ایسے علماء ضرور ہوں گے اس لیے کہ یہ کسی مفتی کا فتوہ اور کسی فلاسپی کا فلسفہ نہیں ہے بلکہ جناب رسول اللہ صادق المصدوق علیہ السلام کا فرمان یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ساری عوام کو متنبہ فرمایا ہے کہ ایسے علماء سو اور ان کی تحریفات اور ان کے حذف و تذیب سے بچیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ رب العالمین علم کو دنیا سے اچانک ختم نہیں کرے گا کہ ساری لائبریریاں نظر آتش ہو گئیں سارے حفاظ اور علماء ختم ہو گئے ایسا نہیں ہوگا بلکہ اللہ رب العالمین علم کو اس طرح سے اٹھائے گا کہ دین کے سچے علماء دن بدن ختم ہونے لگیں گے پھر مسائل تو ختم نہیں ہوں گے مسائل تو حالات کے اعتبار سے اور بڑھیں گے چنانچہ عوام ان مسائل کے حل کے لیے جاہلوں کو مسند افتا پر بٹھا دیں گے ان جاہلوں سے جو بظاہر عالم اور مفتی ہوں گے مسائل دریافت کیے جائیں گے اور وہ مارے شرمندگی اور عار کے یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں ان مسائل کا علم نہیں ہے بلکہ وہ الٹے سیدھے فتوے صادر کریں گے جس کا انجام یہ ہوگا فضلو وعضلو وہ اپنے ان جاہلانہ فتووں سے خود بھی گمراہ ہوں گے اور اپنی عوام کو بھی گمراہ کریں گے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے باطل طریقے سے ان کے مال کھا لینے کی صفت کو قرآن کریم میں محض اس لیے بیان کیا ہے تاکہ امت محمدیہ کے لوگ ہوش کے ناخون لیں کہ ایسے علماء اور مشایخ علم کے بھیس میں علماء کے روپ میں مسلم معاشرے میں بھی پنپ سکتے ہیں اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کنز سے منع کیا اور فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهْبَ وَالْفِضَّةِ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعْدَابِنْ عَلِيمِ کہ وہ لوگ جو سونا چاندی سیند سیند کر رکھتے ہیں زمین میں گاڑتے ہیں کنز کہتے ہیں اس خزانے کو اس دفینے کو جو زمین میں لوگوں کی نظروں سے چھپایا جائے سونا چاندی جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دی ناظرین اکرام اللہ رب العالمین نے اپنی راہ میں خرچ نہ کرنے اور مال کو جمع کر کے رکھنے والوں کے بارے میں فرمایا يَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَا فَتُقُوا بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَزُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَدُقُوا مَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَ اللہ فرماتا ہے کہ جس دن ان کے مالوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور ان سے ان کی پیشانی ان کے بازو اور ان کی پیٹ کو داگا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ یہ تمہارا خزانہ ہے گریبوں کا حق مار مار کے جنہیں تم جمع کرتے تھے اب آج اللہ کا یہ عذاب چکھو اسی طرح امام احمد بن حنبل اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں اور امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے فرمان نبوی ہے مَنْ عَتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يُوَدِّ زَكَاةَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعْ لَهُ زَبِيبَتَانِ کہ جسے اللہ رب العالمین نے مال اور سرمایہ عطا کیا باوجود اس کے مال کے حق یعنی زکاة کی ادائیگی نہیں کرتا گریبوں کو ان کا حق نہیں دیتا تو اس کے اس دنیاوی مال کو قیامت کے دن ایسے گنجے ساپ کی شکل دے دی جائے گی جس کی دو بانچے ہوں اور اسے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا جو آگے سے اسے ڈنک مارے گا اور کہے گا انا کنزکا انا مالکا میں تیرا خزانہ ہوں میں تیرا مال ہوں اس کے بعد کوئی راستہ نجات کا نہیں بچے گا اسی طرح سے اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے دینوں کے بارے میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ اثنہ عشر شہر فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعات حرم بے شک مہینوں کی گنتی مہینوں کی کونٹیٹی اللہ کے نزدیک بارہ ہے آج سے نہیں بلکہ اس دن سے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یہ نظام قمری یہ نظام شمشی یہ دن و رات کا الٹنا پلٹنا اور یہ مہینوں کا آنا جانا یہ سارا نظام اللہ رب العالمین نے اس دن سے بنایا ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یہی بات امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التفسیر میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کر پھر اپنی اسی حیات پر آ گیا ہے جس حیات پر اس دن تھا جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا سال بارہ مہینوں کا ہوتا ہے جن میں چار مہینے حرمت کے ہیں جن کی تعظیم کفار و مشرقین بھی کیا کرتے تھے ان حرمت کے چار مہینوں میں تین تو مسلسل ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذو القادہ ذو الحجہ و محرم یہ تین مہینے تو متوالیات ہیں اور ایک رجب کا مہینہ ہے جو جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے معلوم یہ ہوا کہ یہ چار مہینے وہ مہینے ہیں جن کی حرمت کا پاس و لحاظ کفار و مشرقین بھی رکھا کرتے تھے اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک الدین القیم یہ ٹھوس دین ہے فلا تظلمو فیہنہ انفسکم ان دینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو لڑائی جھگڑے سے بچو جو بات یہاں پر قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے والے ان مہینوں میں خصوصی طور سے جھگڑے نہیں کر سکتے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے تو یہ بھی کہا ہے فیہنہ کی ضمیر سے مراد پورے کے پورے بارہ مہینے ہیں مومن کی شان یہ ہے کہ چار مہینے ہی نہیں بلکہ سال کے بارہ مہینوں میں کسی پر ظلم کرنے سے بچے گریز کرے ظلم کرنا کسی پر ظلم ستم ڈھانا یہ مومن کی شان ہی کے خلاف ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ نے فیہنہ کی ضمیر کو بارہ مہینوں کی طرف راجے مانا ہے وَقَاتِلُوا الْمُشْرِقِينَ كَافَتًا لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی تم پر ظلم کرے تو تم اپنا دفاع اور اپنا ڈیفینس نہ کرو بلکہ اگر مشرقین تمہیں جھگڑے پر مجبور کریں تو تم اپنا ہر طریقے سے حرمت کے مہینے میں بھی بچاؤ کر سکتے ہو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے دینوں کی عظمت کو بیان فرمایا ہاں لیکن کفار و مشرقین اس سلسلے میں ایک بے راہ روی کا شکار تھے وہ محرم کے بدلے کسی اور مہینے کو حرام مان لیتے اور محرم کو حلال جان لیتے لیکن چار حرمت کے مہینوں کی گنتی برابر پوری کرتے تو اللہ رب العالمین نے اس کو بھی نسی سے تعبیر کیا اِنَّمَا نَسِيُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ مہینوں کی حرمت کا یہ تبادلہ یہ تو کفر کی زیادتی ہے کہ وہ کسی سال ایک مہینے کو حرام مان لیتے ہیں اور آئندہ سال اسی مہینے کو حلال جان لیتے ہیں یہ تو اللہ رب العالمین کے دین میں ایسی تحریف ہے جو کفر تک لے جا سکتی ہے اسی طرح سے آپ کے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَإِنَا آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ احتَدَو صحابہ کے طرز پر ایمان لاؤگے تب ہی ہدایت یاب مانے جاؤگے جو ان لوگوں نے خیر القرون نے نہیں کیا وہ کام کرنا بیدات ہے اور لا رب العالمین کے احکام سے ہٹ کر کوئی بات کرنا یہ سراسر اللہ کے نظام ہی کا نہیں بلکہ اللہ کے وجود کا انکار ہے اسی وجہ سے کفار مشرقین کو بھی یہ کہا گیا کہ تبادلہ کر لینا اپنی مرضی سے یہ سراسر کفر میں زیادتی ہے مسلمانوں کے لیے بھی یہ بات قابل غور ہے کہ جو سسٹم جو نظام شریعت کا جو منحج زندگی شریعت نے دی ہے اس میں اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی کر لینا کمی بیشی کر لینا یہ نہ صرف اس نظام سے بغاوت ہے بلکہ اس نظام کے بنانے والے کی ذات کا بھی انکار ہے یہی بات ان آیتوں سے صاف سمجھ میں آتی ہے چونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام غلط نہیں ہے اس وجہ سے اللہ نے فرمایا ان کے عمال کو ان کے لیے مزین کر کے پیش کیا گیا شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہ کسی غلط چیز کو مزین کر کے پیش کرے کہ آدمی اسے ہرگز گناہ نہ سمجھے اس بات کو سمجھنے کے لیے بڑی آسان سی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ سجدے سے بہتر اس روح زمین پر کوئی عمل نہیں ہے اور وہ بھی اس لیے کہ سجدہ بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے واسجد وقتریب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب سجدے کی حالت میں ہو تو اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے پیشانی زمین پر ٹیک دی گھٹنے ٹیک دیئے توازو خاک ساری حقارت کی بندگی کی آخری انتہار اللہ اس عدا سے بڑا خوش ہوتا ہے لیکن کیا کوئی مسلمان ایک رکعت میں بجائے دو سجدے کرنے کے تین سجدے کر سکتا ہے کیا کوئی ایک سجدہ کر سکتا ہے کوئی پانچ سجدے کر سکتا ہے نہیں ہرگز نہیں گرچہ یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کانٹیٹی بتا دی ہے اسی کانٹیٹی پر قائم رہنا یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت محمدیہ سے سچا پیار ہے اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اگلی آیتوں میں مسلمانوں کے بارے میں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ وہ لوگوں جو ایمان لے آئے جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کی راہ ہمیں جہاد کرو تو تم زمین کی طرف مائل ہوتے ہو اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لئے اس کے پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ علم ہوا کہ حرقل شاہ روم مسلمانوں کے خلاف لشکر تیار کر رہا ہے اور مسلمانوں پر حملہ کرنے والا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کر دیا کہ ہمیں حرقل کی سرکوبی کے لئے نکلنا ہے چونکہ یہ موسم سخت گرمی کا تھا مسافت بڑی طویل تھی مدینہ سے تبوک کا علاقہ بڑی دوری پر تھا اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ فصل پک کر تیار ہو چکی تھی یہ ساری چیزیں منافقین کے تبوک سے پیچھے رہنے کا سبب بن گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا منافقین نے بہانے کیے اور جو سچے مومن بندے تھے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تحریز کہا من جہز جیش العسرہ اس شدت کی گرمی کے موسم میں اتنی لمبی مسافت تہہ کرنے کے لئے کون لشکر کی تیاری کرے گا چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خاص دولت سے تین سو اونٹ اور ایک ہزار اشرفیاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی حاصل کلام یہ ہے سن نوہ ہجری میں ہرقل کی سرکوبی کے لئے تبوک کی طرف رختے سفر باندھا بیس روز تک محاصرہ کیے رہے اور فر اللہ رب العالمین نے فتح عطا فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے مدینہ آئے شیخ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے گرچ تبوک کا باب حجت الودا کے بعد باندھا ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ واقعہ رجب کا ہے خلاصہ یہ ہے کہ شوال ہو یا رجب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف روانہ ہوئے ناظرین کرام آج کا ہمارا وقت یہی پر ختم ہوا انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں غزوہ تبوک سے متعلق بہت سی اہم باتیں لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ ہمیں دین کی قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ